کی ضرورت ہے اچھا الیکٹرونک ووٹنگ جو مشین ہے اس کی یار میں حکومت نے توپوں کا پورا روخ چیف الیکشنر کمیشنر کی جانب مور دیا ہے کیا حکومت کو ایک آئینی ادارہ سے یوں ٹکراؤ زیب دیتا ہے حکومت کو تو جی پہلے حکومت کہنا آپ کو زیب نہیں دیتا حکومت نے کونسی بات ایسے کی ہے جو ان کو ایزا حکومت زیب دیتی ہو کونسی الفاظ ہیں جو ان کے مو سے نکلتے ہیں جو کہ کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی مطلب ایک اسلامی نیوکلئر پاور کو زیب دیتے ہو تو ان سے تو آپ توقع نہ رکھیں اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے سب کچھ سو خون ماف ہیں یہ بات نواز شریف کرتا نواز شریف نے تو کبھی ایسی بات کی نہیں یہ بات کوئی اور کرتا تو فوراں غداری کے سرٹیفیکٹ لگ جاتے فوراں ان کے اوپر ایک فسٹ جنریشن وارفیر بھی شروع ہوتی لیکن عمرانزہ اور ان کے ماؤٹ پیسے جب یہ بات کرتے ہیں ایک آئینی ادارے کی بیزدی کرتے ہیں یہ تو کلیر کنٹیمپٹ ہے اس کے اوپر تو آپ کو توہین آپ ایک توہینی ایک آئینی ادارے کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر تو کیس بنتا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشور پاکستان کو تو آپ کو بلانا چاہیے ایکسپلینیشن دینی چاہیے آپ کو ڈسپلن کرنا چاہیے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہو گئی ہے بران صاحب کے اپنے موں سے یہ بات نکلی تھی اور اس کو بھی الیکشن کمیشور پاکستان نے ان کو ہلکا سا ایک جھڑکی دے کے چھوڑ دیا لیکن یہ بات کنٹیمپٹسوس ہے اور آپ اپنی آئینی اداروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں آپ اپنی مسلح فاج کی روز بیٹھ کے مغربی جریدوں پہ اور مغربی ٹیلی ویژن چینلز پہ بیتی کر رہے ہوتے اور غداری کی سیٹیفیکیٹ موجھ کو مل رہے ہوتے ہیں غداری کی سیٹیفیکیٹ صحافیوں کو مل رہے ہوتے ہیں غداری کی سیٹیفیکیٹ نواز شریف کو مل رہے ہوتے ہیں تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی سیریس ایک ایک سیریس اس کے اوپر بلکہ اپوزیشن کو بھی رد عمل دینا چاہیے تھا اور مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ای سی پی نوٹس لے ای سی پی پتہ نہیں کیوں ان کے اوپر اتنی مہربان ہے اٹیک در اٹیک ان کے اوپر ہو رہا ہے نہ فارن فنڈنگ کھول رہی ہے اور جو بھی ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اس کو بھی برداشت کر رہی ہے کبھی الیکشن کمیشنر کیا لگتا ہے کس کی دیکھیں اگر بات ہو دانیال عزیز کی بات ہو طلاق چودری کی بات ہو نحال حاشمی کی بات ہو تو یہ برد کا نشان بنا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آزم سواتی صاحب نے اور فواد چودری نے جو کیا ٹس سے مس نہیں ہوا یہ کس کی امام پر ہو رہا ہے اور ادھر سے ان کو بٹھانے والا کوئی نہیں کہ آپ نے نوٹس کوئی نہیں لینا کچھ کرنا نہیں ہے ان کے پیس احتراط ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا جو ہے دیکھیں بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تو ابھی تر جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے جو آپ کو یاد ہے ڈسکا کے وقت پہ ہوا میں تو ان سے یہ بھی توقع نہیں کر رہی تھی کیونکہ آئینی ادارہ تو ہے لیکن جس ملک میں ججز کی اتنی مجبوریاں بن جائیں جس ملک میں ناب کا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اتنے کامپرمائزنگ ویڈیوز ہوں آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کس طرح سے کبھی ناب کبھی یہ کبھی وہ کس طرح سے ڈسپلن کرتے ہیں تو وہاں پہ بچارہ الیکشن کمیشن پاکستان کوئی مریخ پہ تو نہیں ہے نا وہ بھی پاکستان میں کون سا کام ہو رہا ہے جو جمہوریت کے مطابق ہو رہا ہے پاکستان میں کون سا ادارہ ہے یا کون سا شخص ہے یا کون سا چینل ہے یا کون سا سیاستدان ہے جس کے اوپر نزلہ نہیں گر رہا روز کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے کسی نہ کسی ادارے کو کسی نہ کسی شخص کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ایکشن یا نوٹس انہی پہ لیا جاتا ہے چینی پہ تو نوٹس نہیں لیا جاتا بجلی پہ تو نوٹس نہیں لیا جاتا پیٹرول پہ تو نوٹس نہیں لیا جاتا ان کا کام ہی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان بھی پاکستان ہی میں ہے تو کیسے وہ سوائیو کریں they can't survive ہو سکتا ہے پریشن بہت زیادہ ہو ان کی بھی کوئی ویڈیو ایسی ڈیو ہو وہ بھی چاہ رہے کیا کریں میں کہتے کہتے یہ بات رہ گئی لیکن اللہ نہ کرے لیکن بہت ممکن ہے آپ کو پتہ ہے گورنر سرور کی بھی کوئی گاڑی کا مسئلہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی بھی گاڑی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے مسئلہ تو بتایا جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط سے موبائل رکھنے چاہیے چھپانے چاہیے اچھا چلے آگے چاہتے ہیں سامان ڈیوز کا آخر کار علیم خان صاحب کے نام ہو چکا ہے ابھی آپ نے ذکر تو کیا ہے علیم خان صاحب کا یہ علیم خان صاحب مہربانیاں کس چکر میں ہو رہی ہے پتہ آپ کو بہت سارے ٹیکس ڈیو ہیں ان کے جو واجبات ہیں کوئی بات نہیں سب سے زیادہ تکلیف تو ہم کو نہیں ہو رہی سب سے زیادہ تکلیف تو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ہو رہی ہے اس بات پر اس لیے کیونکہ دیکھیں لادلے بنانے میں اور لادلے بدلنے میں بھی وقت نہیں لگتا آج کا جو لادلہ ہے کل کا وہ ریجیکٹڈ ہو سکتا ہے تو یہ علیم خان صاحب کا میں آپ کے پچھل پروگرام پہ بھی یہ بات میں نہیں کہی تھی کہ علیم خان صاحب نے چکے سے تیزی سے آگے برتری لے لیا بلکہ جہانگیر خان ترین سے بھی میری سورس یہ بتاتی ہے کہ جہانگیر خان ترین سے بھی زیادہ برتری انہوں نے لے لی ہے اور وہ کافی عرصے سے عمران کو بھی جانتے ہیں اور جہاں ان کو اپنی مراسم اچھی کرنے تھے وہاں سے ان کی مراسم بہت اچھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سما ٹی وی اب ان کی جھولی میں دے دیا گیا ہے اور واجبات جو بھی ڈیو ہیں ان کو پیمرا یا واجبات یا ٹیکسز وہ ایک طرف ان کو دے دیا گیا حوالے کر دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے یہ پی ٹی آئے پارٹ ٹو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیم خان صاحب زیادہ اہل ہوں چینل بھی چلانے کے اور باقی چیزیں بھی چلانے کے تو میرا خیال ہے کہ لادلوں کی ریس میں ذرا علیم خان آج کل آگے ہے بلکل ٹھیک